ازرائیل کی لیبنان کے خلاف تیاری اور زیادہ بناش لاسکتی ہے خبر ہے کہ ازرائیل لیبنان پر اگلے چوبیس گھنٹے کے بیتر بڑا حملہ کرنے والا ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی آہٹ کئی دیشوں کو مل چکی ہے اور دس دیشوں نے اپنے لوگوں کو لیبنان سے نکالنا شروع بھی کر دیا ہے آج خبر ہے کہ امریکہ نے بھی لیبنان سے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے تیاری تیز کر دی ہے وارشپ یو ایس ایس واسپ کو بھومت دساغر روانہ کر دیا گیا ہے امریکی مرین یونٹ کا موومنٹ بھی بھومت دساغر کی اور دیکھا گیا ہے اسرائیل لیبنان میں ہونے والے سمبھاوت جنگ سے سموچہ وشور سہما ہوا ہے یہ جنگ اگلے کچھ گھنٹوں میں شروع ہو سکتی ہے لیکن آسمانی حملہ دونوں اور سے بہت دنوں سے جاری ہے اسرائیل ڈیفنس فورسز نے سوہمور علاقے میں ڈرون اٹیک کیے ہجبولہ کا ملٹری بیس تبھا کیا ہے حملے میں ہجبولہ کمانڈر علی الدین مارا گیا ہے وہ اتری اسرائیل میں حملوں کے لیے ذمہ دار تھا ہجبولہ نے جواب میں اتری اسرائیل کے گلیل میں مسائل اٹیک کیے رہائش علاقوں میں ساٹھ سے زیادہ راکٹ دا کیا آئرن ٹوم نے کئی راکٹ حملوں کو ناکام کیا حالانکہ نو مہینے سے چھڑی چھٹ پوٹ جھڑپ کی خبریں ہیں لیبنان کی اور سے بورڈر سے لگی پانچ کلومیٹر پٹی میں بھاری نقصان ہوا ہے نو مہینے میں ہجبولہ کے تین سو سے زیادہ راڑا کے مرے جا چکے نبھے سے زیادہ لیبنانی ناغریکوں کی موت ہو چکی ہے تین ہزار گھر نشت اور بارہ ہزار گھروں کو معمولی نقصان ہوا ہے جبکہ پرچانوے ہزار سے زیادہ لوگ وستاپت ہو چکے ہیں اسرائیل لیبنان تناف کو قریب سے سمجھنے والے جانکار مانتے ہیں کہ یہ شروعات ہے اور ایجپٹ ایجنسی کی ریپورٹ ہے کہ 24 گھنٹے میں لیبنان پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے رافہ سے لیبنان بورڈر کی اور اسرائیل سے نام موف کر رہی ہے آرٹیلری اور آرمڈ انفینٹری کی کئی یونٹ موفمنٹ کر رہی ہیں 24 گھنٹے میں آئی دی ایف سینکوں کو لیبنان بورڈر پر ریپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے ہجبولہ کی تیاری کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے رڑنیتی پتلی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس ایکسکلوزیف جانکاری ہے کہ 24 گھنٹے میں اسرائیل کی دو بریگٹ نے بورڈر پر وارڈ ریل کی ہے باروی گولانی بریگٹ اور پچپنوی ریزرو پیرا ٹروپرز کی وارڈ ریل ہوئی ہے لیبنان بورڈر پر اسرائیل کا مرکوہ ٹینک اور آٹلری یونٹ تینات ہے لیبنان بورڈر کے دو کلومیٹر علاقے سے اسرائیل کے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے اب تک قریب ساٹھ ہزار لوگوں کو لیبنان بورڈر کے پاس سے ہٹا لیا گیا ہے اس بیجے ایک بڑی خبر نیتنیاہو کو لے کر آ رہی ہے نیتنیاہو کو جان سے ماننے کی ساسوش رچی گئی نیتنیاہو کے گھر کے باہر بم ملا ہے نیتنیاہو کے گھر پر گرنیٹ بھیکا گیا ہے نیتنیاہو کے دو گھروں کے باہر ایک ساتھ ملے ویسپوٹک یہ بڑی خبر ہے کیسریہ میں نیتنیاہو کے گھر کے باہر ملا بم نیتنیاہو کے گھر پر پھیکا گیا گرنیٹ بھاری ہنسک پردرشن بھی ہوا ہے یہ جانکاری ہے یروشلم میں نیتنیاہو کے گھر کے باہر ملا ویسپوٹک سے بھرا بیگ بم ملنے کے بعد ایکشن میں شن بیٹ اور اسرائیلی پولیس اس سب کے بیچ پہ لیبنن ایزریل کے بیچ ڈائریکٹ فائٹ کی آگ کبھی بھی بھڑک سکتی ہے یہ ریپورٹ آ رہی ہے لیکن جنگ کے دوسرے مورچے روس اور یوکرین کو لے کر بہت بڑی خبر آئی ہے کیا پوتن ایٹمی تباہی لانے والے یہ دنیا کے دو ٹاپ پرمانو وشش شکلیوں نے چیتاب نہیں جاری کی ہے ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود دیکھیں کبھی روسی ائر فورس بم پر ساتے ہیں تو یوکرین کے فائٹر جیٹ مزائلز کے پہنچار کرتے ہیں اس جنگ میں ایسا پہلی بار ہے جب دونوں دیشوں کے جوان ایک ساتھ ایک ہی وقت پر ایک دوسرے کے خلاف آنکرہ مکتہ کے ساتھ لڑ رہی ہیں کہا جانا ہے کہ روس نے آپریشن کیپ شروع کر دیا ہے جسے روکنے کے لیے زیلنسکی نے گوریلہ کبچ کو ایکٹیویٹ کر دیا جو یوکرینی فورس کو اور زیادہ اگریسیف ہونے کی اجازت دیتا ہے یوکرین پر خملے کا 28 مہینے سے زیادہ ہو جگئے ہیں یوکرین کے رکشا منترالے کا دوا ہے کہ زڑائی میں روس کے 5,35,000 سے زیادہ سینک مارے گئے جبکہ یوکرین کے 30,000 جوانوں کے بات ہوئی پوتن کسی بھی قیمت پر جیت چاہتے ہیں لیکن جنگ لمبی کھج رہی ہے جو پرماڑ ویس فورٹ کے سنکیت دی رہے ہیں دوسرے ویشید کے بعد ایک ملپیر دنیا ایٹومک وار کے محانے پر پڑی ہے نیوکلیر ایج پیس فاؤنڈیشن کے ادھیکش ایوانہ نکلک حگز اور امریکم یونیورسٹی میں نیوکلیر سٹیڈیز انسلیوٹ کے ڈیریکٹر پیٹر کزنر کا کہنا ہے کہ پوروی یونپ میں روس اور یوکرین کے بیچ جتنا ادھیک سمیہ تک یدھ جاری رہے گا اور دنیا بھر میں جتنی ادھیک اکساوے کے گھٹنائیں ہوں گی پوری دنیا پرماڑ و آپدہ کے اتنا ہی قریب ہوتی جائے گی حگزور پیٹر کا ماننا ہے کہ اس ادھ میں جس تیرا دونوں دیشوں کو الگ الگ ملکوں کا سمرتن حاصل ہے ویسی حالت میں کسی ایک کے جیت مشکل دیکھ رہی ہے حالی میں پتن اور کم جونگ کی ملاقات اور ملٹری ڈیل سے پرماڑو جنگ کا خطرہ اور گہرا گیا ہے اسی خفتے خبر آئی کہ امریکن سینک یوکرین جانے والے ہیں اس کے ٹھیک بات یہ خبر آئی کہ اترکوریا کے لڑا کے روس کی مدد کرنے جائیں گے یہ رڑنیت بتاتی ہے کہ جنگ ابھی کتنے وہیریں جاری رہے گی اس کا کوئی پتا نہیں کم جونگ پتن اور جنپنگ کے گھا تک پکڑی سے دنیا کے کئی دیش سہمے ہوئے ہیں نیٹو کے کئی دیشوں میں پرماڑو خفیار سٹینڈ بائپر ہیں پتن کے کئی سمرتھت پہلی یہ کہہ چکے ہیں کہ پرماڑو پم سے ہی اس جنگ کا فیصلہ ہوگا